کچھ علماء نے لکھا ہے کہ مردِ عارف نے دنیا کو خواب میں دیکھا اسی یہ بڑی حکایتوں کے اندر ہے کہ کبھی کبھی دنیا مجسم ہو کر مولای کائنات کے سامنے آئی کبھی دنیا مجسم ہو کر جانبے رسولِ خدا کے سامنے آئی تو اسی تجربت سے عورفہ جو مقامِ حضرت تک بہت جاتے ہیں اور چیز کو اپنی اصل نگاہ کے اندر وہ دیکھ لیتے ہیں انہوں نے اس دنیا کو خواب میں دیکھا دیکھا کہ بڑیہ ہے ظاہر ہے کہ دنیا کی کب سے پیدا ہے تو اس حوالے جہاں بھی سامنے لگائیں دنیا ایک بڑیہ ہے لیکن وہ ہے ابھی تک کماری اچھا یہ اس کے اندر ایک دلچسپ ہے جو تھا انہوں نے اس دنیا سے سوال کیا کہ تیرے ایک اتنے خسم دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور تیرے پاس آئے تو کیا وجہ ہے کہ تیرے ابھی تک کماری ہی کماری تو اس دنیا نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جو مرد تھے انہوں نے مجھے مو نہیں لگایا اور جو میرے عاشق تھے وہ نامرد تھے اور میں نے مو نہیں لگایا نتیجہ یہ ہوا کہ میں حفیدہ کماری ہی کماری اس سے اندازہ ہے کہ جو میں مہنم کمہنی کتابیں پڑھتے ہیں آئیت اتنا مظاہری کتابیں پڑھتے ہیں کہ جنت میں مومن پہنچ جائیں گے اور التافات تک نہ کریں گے اور رہو رہے شگایت کرتے جائیں گے وہ ان قسم کے جو مرد تھے وہ اس کو مو نہیں لگا دی اور جو اس کے عاشق تھے وہ سب کے سب نامرد تھے انہوں نے کوئی دنیا مونی لگا دی تو بہت حال اس کے اندر پہلی یہ ایک آیت لکھی پھر کچھ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت خاتم علمبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدوس ہوئے تو شیطان کا دورہ لشکر شیطان کے پاس جوہاں ہوگی ہے اور روایت کے اندر کیا ہے مو آپ کو سنا تھا اور کہنے لگا خدا نے ایک پیغمبر کو بھیجا تھا اور اس کی قومت بھی قرآن دی گئی شیطان سے کہا اسے لشکر دی ابلیس نے کہا اپنی لشکر سے پوچھا کیا اس کی عمومت دنیا کو دوست رکھے کی میں نے کہا ہاں اس وقت ابلیس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ خود پرستی نہیں کرتے نہ کریں میں رات دن کو ایسے مشغلے میں لگاؤں گا کہ وہ مال خلاف حاصل کر کے بیجا تو آپ کو صرف کریں گے اور حق دار کو اس کا حق نہ دیں گے پس ان میں اس مال کی وجہ سے میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں اس کو بھی کوئی پرواہ نہیں لے شیطان کو اس میں معلوم تھا کہ میں ایسا حق بے دنیا کے اندر لوگوں مجھے اس کا دنیا ہے ایک مرد دانا کا پول دکھا گیا ہے مستغف کتابوں میں کہ دنیا اصل میں شیطان کی ایک دکان جس سے تمہیں کوئی چیز خریدنی نہیں چاہیئے کہ ورنہ شیطان تمہیں اپنا گاہاک سمجھ کر تمہارا پیچھا ہی کہاں چھوڑے گا معلوم چل جائے کسی دکاندار کو یہ خرید سکتا ہے اور اس کا شوق پائے جاتا ہے تو دیکھا کیسا پیچھا کرے گا ہر صورت میں آپ تک اچھا سیجنہ ہے تو آپ کو خرید دکان کری رہاں مجھے گا اس کے بعد مولا کائنات مولا متقیان علی بن عبی طالب علیہ السلام بوایت میں کے ایک مرتبہ ہے زیرہم اور کینار کو اپنے ہاتھ پر لے کر مولا نے رکھا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو وہ چیز ہے کہ جب تک میرے ہاتھ سے باہر نہیں ہو جاتی مجھ کو فائدہ نہیں بہت جا سکتا آپ خود دیکھیں کہ انسان فقط اس کے پاس مال و دولت اگر زیادہ ہے تو اس کو صرف دیکھ سکتا ہے فائدہ اس کو اسی ہاتھ ملے گا جب اس کے ہاتھ سے دور ہو چاہے دنیا بھی فائدہ وہ حاصل کرے چاہے وہ خرابی فائدہ حاصل کرنا چاہے جب تک اس کے ہاتھ یہ رہے گا اس کے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ایسی چیزیں جسے وہ موفارے قد ضروری ہے فائدہ ہو جائیں گے عبداللہ اپنے مسعود ایک صحابی رسول ہے ان کا قول بھی علامہ نے کتابوں میں نقل کیا ہے کہ ہر شخص صبحوں کو مہمان اور اس کا مال اس کی ہاتھ میں امانت ہے مہمان کو بہرحال جانا ہے امانت کو صورت میں ادا کرنا ہے ہر شخص مہمان اور واقعی اگر یہ دماغ میں پیدا ہوتی رہی جیز جیتا جیتا چلی یہ اتنا وقت نہیں ہوگا اور یہ کافی طویل ہے اچھا حضرت ابو دردہ رسول ایک صحابی تھے علم اقلاق کے اندر ان سے بہت ساری حدیثیں کہنے لگے ہم غریب لوگ مالداروں کے ساتھ نائنصافی کر جاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں جو مالدار کھاتے ہیں وہ ہم کھاتے ہیں ان کے جملے کھانے میں کھانے میں پہننے میں ہم برابر کے شریف ہیں ظاہرہ انہوں بھی لباس پہنتے ہیں ہم صرف کلیفیت کا ایک فرق فاضل مال کو مالدار بھی استعمال نہیں کرتے ہیں ہم صرف دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے دومنے میں مل جاتا مالداروں کے اوپر اس مال کی حفاظت کی ذمہ داری علاقہ ہمارے پاس ہی نہیں تمہیں حفاظت کی ذمہ داری دیں قیامات کے ان سے تمام مال کا عساب ہی آیا جائے گا اس سے بھریوززمائے آپ مالداروں خامخانہ برا کرتے ہیں وہ تو بیچارے بیچارہ کا حال ہے انہوں مالدار لوگوں تفسیر رول بیان ہماری ایک بڑی مشہور تفسیر ہے اس میں خوابتیاں عدل کیا گیا ایک بادشاہ کو نہائیت پینکی موتی تو فیرم ملا اچھا بادشاہ نے اپنے وزیر کو دکھا ہے وزیر پوچھا کہ تمہاری اس موتی کے مطالے طرح ہی کیا ہے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت آپ کچھ بھی کہیں لاکھ پینکی موتی سے ہی آپ کے تابل نہیں بادشاہ نے کہا جی فلزمہ قسم کا وزیر ہی اتنا پینکی موتی اور اس میں کوئی لوگ نہیں ایک آدمی کو اس نے موتی دیا تاکہ اس کو تم اپنے پاس حفاظت سے رکھو جب میں ملا ہوں تو میرے پاس لکھا رہا ہے وہ شخص جب وہ موتی بادشاہ نے ملایا اور لکھا آ رہا تو اس کے ہاتھ سے موتی ٹھوٹ گیا اور ٹھوٹ گیا میرے پر ٹھوٹ گیا بادشاہ کو بڑا سخت افسوس ہوئی بس وہ ذہین اقل مند وزیر ایک وزیر نے بادشاہ سے کہا بادشاہ ظالمہ یہ تو ہو نہیں میں نے آپ سے خود کہا تھا کہ موتی آپ کے قابل جس چیز کو ٹوٹ جاننا ہو جس کی موت میں فانہ ہو جانا دکھا ہو آپ کے قابل نہیں اسی طریقہ سے علمالتفسیر رضول بیانویں لکھ کر اس کے بعد پھر لمنہ لکھا ہے کہ اصل میں بھی لے کہ اقل مند انسان شروعی سے اس فانہ دنیا سے دل نہیں جاتا اس میں کھپتا نہیں انہماک فی الدنیا کے اندر مقتلہ نہیں ہوتا جس چیز کو ٹوٹنا ہو فانہ ہو جانا ہو ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں اصل میں یہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ اس کے علاج کے طریقے خوبے دنیا کو کم کرنے کے سنے میں تو اس سے خود فائدے بہت حاصل ہوتے سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اگر خوبے دنیا کم ہو جائے تو کتنی تکلیفیں آپ پہ کنا پڑھیں آپ کے لئے بے انتہا آسان ہو جاتے ہیں کہنے لے کہ اسی طریقے سے ایک عالم کسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ اوپر سے کسی نے کچھ ریت مٹی ہی اوپر سے دیکھئی اب ان کے جملے کیا ہیں اچھا دیکھیں صرف یہ ان اخراط کی زبان پر چیز آسکتے ہیں جب وہ ار وقت اخراط کا خیال دیمان میں رہتا ہوں جیسے ان کے سفر مٹی کے لئے انہوں نے کہا خدا و اندر تیرا شکر ہے میرے سر پر تو گناہوں کا ایسا پوجہ اگر پتھا بھی پھیگے جائے تو وہ نم پھلے اور تو بیتنا مہربان ہے کہ مجھ پہ تُنے نرم نم خاٹ کی پھکوا دیتا ہے یہاں وقت صرف اور صرف دیمان میں عالم آخر ہے تو بہرحال اسی طریقہ سے علمانکہ اگر حضرتاً شوق وطنی اصلی پیدا ہو جائے تو دنیا کی کوئی تکلیف اس کے لئے تکلیف نہیں رہتی یہ صرف اور صرف ان طریقہ کار جو علمانے اس کے لئے دنیا اکم کرنے کے اس کو صرف تجربہ کا کیا محسوس کر سکتے ہیں حتیٰ کہ اگر اس زیادہ طرف کی کر کے کہوں کہ اگر کسی قریبی رشعہ کا انتقال بھی ہو جائے تو ٹھیک ایک فطر بھی رہا جائے اور علمانکہ دل کو محسوس ہوگا لیکن ایک گناہ اتمنان وہ دل کے اندر موجود رہے گا اس کوئی تکلیف اس کو تکلیف نہیں محسوس ہوگا ہر تکلیف کے اندر راحت بلکہ اکثر تو تو خود اللہ میں مجلسی کی بیٹی کا واقعہ نقل کیا گا ہے کتابوں میں کہ جب کوئی چیز پاؤں میں چھپ جاتی تھی ایک دفعہ ٹائی بلکہ ٹوڑ گئی دنوں شکرہ خود رہا دا کیا تو بعض افت انسان اس محلے تکا جاتا اور حقبت دنیا کے اندر جو مبتلا ہوتا ہے اس کے گاڑی کے اوپر کوئی چڑھ کے بیٹھ جائے اس کے اونگلی لگاتے گھر کے اوپر کوئی چوک سے لکھ کر چلا جائے تو اس کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے تو جتنا ہی چیزہ کی علامت ہے جب میں بینڈ کروں گا تو اس کے اندر آپ خود دیکھیں گے کہ ہر شخص کے اندر کس حجتہ کی جیز پائی جاتی ہے اور جتنے بھی ہمارے آئمہ گزریں مولا کائنات کو تو خیر آپ نمبر ون کرا دے دیں ہم معلوم ہیں کہ دنیا کی جتنی مضمت اور آخرت کے جتنا شوق حدیثوں کے اندر مولا نے دلائے دیگر آئمہ نے کبھی اپنی جگہ لیکن مولا کے تو کوئی کلام ایسا نہیں ہی کہ اس کے اندر شوق آخر اس ہوگا اکثر تو روایت تمہیں بازاروں میں نکل جاتے تھے اور لوگوں کہتے تھے کہاں بازاروں میں تمہیں وقت کو ظاہر کر رہے ہو تمہیں بہت زیادہ حاصل کرنا سفر تمہارا بہت طویل ہے کہاں وقت کو ظاہر کرتے پر رہے ہیں تو اسی طریقہ سے یہ جب علامت بیان ہوں گی تو اس کے اندر بھی یہ چیز جب ہی علماء نے کہا کہ حب دنیا میں مبتلہ شخص کی جو مثال ہے اصل میں وہ ریشم کے کیڑے کسی ہوتی ریشم کا کیڑا ایک وقت ایسا آتا ہے گنتا رہتا ہے ریشم اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ خود اپنی جاہز کے اندر پھل جاتا ہے اور اسی رنج اور کوشش کے اندر وہ ہلاک ہو جاتا ہے نکل نہیں پاتا اور اسی کے اندر ماز جاتا ہے تو کہاں حب دنیا مبتلہ شخص کی مثال ریشم کے اس کیڑے کی سی اتنے دنیا بھی بکھیڑوں کے اندر پھل جاتا ہے ایک تمانا سے دوسری تمانا دوسری تمانا سے تیسری تمانا جھوٹی رازہ اور لاکھوں تمانا ہے اور اس کے اندر سے تبوی نکل نہیں پاتا اچھا قرآن کی اقایت ہے جو آگے جل کے میں اس کا قرآن سا ایک تجزیہ اور تحلیل آر کے سامنے پیش کروں گا کہ لاو قرآن ہوئی عالم ہوئی دنیا کی پہلے مذہبت بہن کی پھر پرورتیگا نے کہا ہے کاش تم علم رکھتے تم جان لیتے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے تو علماء نے تو یہاں اس میں ایک جملہ جو آگے سال کے آنا تھا بہن کر دوں کہا کہ اس کے اندر ایک تمنہ پائی جاتی ہے کہ تم ویسے تو دنیا کے اندر بڑے ملنے میں پھونے لیکن افسوس تم دین سے تو کورے تھے ہی دنیا کے معاملے میں بھی کورے تم اس کی حقیقت ہی نہیں سمجھ سکتے جی ہاں تو دنیا اگر مثلا دنیا مختلف شخص سے بھی تم بتاؤ کہ دنیا کی تاجیف لفظی معنی کی ہے دنیا کی تو لوگوں کو نہیں بتا تو جب یہ کیفی ہے تو کسی چیز کے لفظی معنی تک نہ بتاؤ اصل میں نکلا ہے لفظ دنیا دنوں دنوں کے معنی دال منباؤ دنوں کے معنی قریب کی چیز جب ہی آخرت جو آخر میں آنے والی ہے قریب جو جلد ملنے والی ہے اس وجہ سے اس دنیا کو تو بھی ہاں فائدے جلدی حاصل ہو جاتے ہیں اللہ میں آخرت میں یہ کہا جائے کہ ادھار ہیں وہ فائدے تو بہرالی سوچے سے دنیا کو دنیا گانے لے لیکن مولا کائنات نے دنیا ہی کیا تاریخ بتایا فرماتے ہیں ایک شخص نے سردار الولیاء امیر الومینین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے حرص کے کہ مولا دنیا کی تاریخ کیجئے کیا ہے امام نے فرمایا اس دنیا کی میں کیا تاریخ کرتے ہیں یہاں کوئی تندرست ہے تو بے فکر نہیں بیمار ہے تو پریشان جو محتاج ہیں وہ امین ہیں جو مالدار ہیں وہ عفت میں ابتلا ہیں حلال سے پیدا کریں تو حساب دینا پڑے گا حرام سے پیدا کریں تو عذاب ہو گئے گا دنیا کی میں کیا تاریخ کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان محتاج ہو غمگین ہو صحتمان ہو بیمار ہو ہر صلحہ پریشانی پریشان اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اصل میں ہماری صرفتو بھی ہوتی رہتی ہے کہ دنیا بھی جتنی تعلقات بھی ہو یہ بھی بہرحال یہ قرآن کی آیت ہے خدا و رسول کی محبت سے زائد نہیں ہونے چاہیے جو ہے نا میں آگے سے آیت بھی پیش کروں خدا اس کے رسول کی محبت سے بڑھنی نہیں چاہیے اولاد کی، مالدین کی، مال و دولت کی، دنیا بھی، تعلقات کی جہاں یہ بڑی بس وہاں سے فرابی ہوئی ہے بلکہ اگر برابر برابر بھی رہے ہیں وہ بھی بلازار تو اتنی پسندیدہ نہیں ہے اور اگر خدا کی محبت اس کے ایک مثال بھی لکھی کہ دیکھیں اس طریقے سے جب صوبہ ہوتی ہے آفتاب تلو کرتا ہے تو ستاروں کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے بلکہ نظر ہی نہیں آتا اگر جہاں ستاروں کی روشنی موجود رہتی ہے لیکن آفتاب تلو ہوں گیا اس کی روشنی اتنی زیادہ ہو گئی تو بس دنیاوی تعلقات کی ایسے ہونے چاہیے کہ جب آپ کے دل میں محبتِ الہی کا سورج تلو ہو تو اگر جہاں دنیاوی تمام تعلقات کی محبت دل میں رہے گی لیکن ستاروں کی معنی مان پڑ جائی اس کے معنی یہ ہوئی کبھی بھی دنیا اور آخرت میں اب یہ آگے چل کے ایسے علاج میں آنے والی چیز کہ دنیا اور آخرت میں کبھی ٹکرا ہو جائے تو یہاں آپ کے اصل نہیں مان پڑا اور حق دنیا آپ میں پائی جاتی ہے یہ نہیں پائی جاتی اس کا فیصلہ ہوگا کہ اگر دنیا آخرت میں ٹکرا ہو جائے حق میں خودہ کچھ اور ہو آگات کی محبت حسن کچھ اور کہہ رہی ہے اور آپ وہاں اولاد کی محبت کر لے لیں وہاں دنیا بھی تعلقات کر لے لیں کسی جگہ ہم نے بالوارف کرنا عاجب تھا آپ نے کہیے تو میرا باہر صاحب ہی سوچ کے روک رہے گا مثلاً اس سے ہو سکتا ہے مجھے مالی فائدہ پہنچ سکتا ہے اب اس کا مطلب ہے کہ حق دنیا کی محبت آپ میں زیادہ ہے اکثر ایسی کچھ پہجان کے طریقے بھی نہیں تو بہرحال لیکن جب عشقِ آفتہ پہ الہی تجھو ہوگا تو اگر دنیا کی محبت ختم کرنے کو نہیں کہا بس کہا ہے کہ احبہ الہیکم من اللہ ورسولہ ان کی محبت سے بڑھنے نہیں چلی بس دیکھ رہیں کہ جہاں اس کا پہجان کا طریقہ کیا ہے جب دونوں میں ٹکرا ہو جائے تو آپ اس کی محبت کو لیتے ہیں جو شخص صبح و شام اس حالت میں کرے کہ اس کا سب سے اہم مقصد دنیا کا حصول ہے مثلا جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کا جن کا ٹارگٹ کیا ہے سب سے اہم مقصد اگر دنیا کا حصول ہے تو خدا اس کی دونوں آپ کو درمیان فقر و ناداری لگ دیتا ہے اس کے سارے کام بگاڑ دیتا ہے اپنی قسم میں اپنی قسمت میں لکھے گئے کے علاوہ اس کو دنیا سے کچھ نہیں ملتا اور وہ شام جو اس حالت میں صبح کرے کہ اس کا سب سے اہم مقصد آخرت ہے تو ٹھیک نیاز مجھے آخرت کیلئے کوشش کرنا ہے تو خدا اس کے دل میں مالداری اور بے نیازی عطا فرما دیتا ہے اور اس کے تمام کاموں کو پورا دیتا ہے مولا کائنات ایک اور مقام پر فرماتے ہیں اگر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا کہ موت کس طرح تیزی سے اس کی طرف چلتی ہوئے آ رہی گی تو اس کی ہزاروں خواہشات دنیا فناہ بھی بس ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی لیکن وہ چلتی ہوئے تیزی کے ساتھ آ رہی آپ کی طرف اگر کوئی ایسا کیمرہ ہوتا کوئی ایسی چیز ہوتی کہ آپ دیکھ لیتے تو ہزاروں خواہشات دنیا اپنی فناہ بھی رہی لیکن اچھا اسی طریقے سے اچھا میں ایک صور حدیث کی ایک آیت کا ترجعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیں بروردی گارِ عالم روایت تو میں بھی ملتا ہے یہ واحد دنیا وہ چیز ہے کہ بروردی گارِ عالم نے اس کو پیدا کرنے کے بعد کبھی اس پر نظرِ اتفاق نہیں ڈالی گا یہ دنیا جو مضمون دنیا کے بات ہو رہی ہے ممضوع ابھی میں آگے چلک اس کا تسکرہ کر رہا ہوں تو صور حدیث میں بروردی گارِ عالم میں اشارت فرماتا ہے ترجعہ آگاہ ہو جاؤں کہ دنیا کی زندگی مجھولیت دل بہلاوہ جھوٹی آرائش مال و اولادی کسرت پر تمہارا آپس میں فخر کرنا اور جھگڑتے رہنا دنیا کی حقیقت بصیت دیئے اس کی مثال بارش جیسی ہے کہ اس سے نباتات کا اگنا عجیب سا لگتا ہے پھر وہ لہلہانے لگتی ہے اس کے بعد تو اس کو زرد ہوتے ہوئے دیکھتے ہو پھر وہ چرمور ہو کر رہا جاتی ہے مگر عالم آخرت میں دنیا طلبوں کے لئے عذاب ہے اور مومینوں کے لئے اللہ کی رضا مندی اور بخشش ہے پر جان رکھو کہ دنیا کی زندگی دھوکی اور پہلاوے کے سوا کچھ نہیں آیت نمبر 20 کو رہا ہے سبحان اللہ اتنی واضح کہ اس سے زیادہ کیا ہے کہ بس زمین سے کچھ چیز ہوگی بارش ہوئی اس کے اوپر کچھ ہوگا تھوڑے دنیا چرموں اور رکے خاتا ہوں کاپس میں جھگڑتے رہنا مال آلہ کی کسر ہے چھوٹی باتوں کے بعد لڑنا جھگڑنا یہ بس یہ دنیا کی حساب دنیا ہے اور دنیا طلبوں کے لئے آخرت میں عذاب یہ عذاب ہے اچھا اب اس کے مقابلے میں مندوع دنیا کیا ہے رابین امام جابر صادق علیہ السلام مولا ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں امام نے فرمایا تم اس مال و دولت کو جو دنیا چاصل کرتے ہیں کس کام میں لاتے ہیں کہا مولا ہم اس سے شادی کرتے ہیں حج بجا لاتے ہیں موتا جو کھانا کھلاتے ہیں مومن بھالی کی مدد کرتے ہیں اور رایہ خدا میں صدقہ دے ہیں تو امام نے فرمائے حب دنیا نہیں حب آخرت اعتدال بھی اس کے لئے ایک شخص مولا ایک کائنات کے ساملے دنیا کی مضمت کر رہا تھا آپ نے اس کے جواب میں فرمایا یہ دنیا سچالی اور صداقت کا گھر ہے اس کے لئے جو اس کی تصدقہ کرتے ہیں امن و امار اور آفیت کا گھر ہے جو اس کی حقیقت کو گریشان لی بینیاز ہونے کا مقام ہے جو اس سے ذاتی ربک کو حاصل کریں نصیت حاصل کرنے کی جگہ ہے یہ دنیا اللہ کے دوستوں کے سجدہ کرنے کی جگہ اللہ کے فرشتوں کیلئے نماز کا مقام دنیا اللہ کی واری نازل ہونے کی جگہ اور خدا کے aولیاء کیلئے تجارت کی جگہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے فضل و رحمت کو حاصل دیا اور جنت کو منافع کے طور پر حاصل ہوئے تو اگر آپ اس دنیا کو آخرت کے ہی حاصل کر رہے ہیں کہا جاتا ہے حب دنیا فل آخر آگر ہو جائے تو بس پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ حب دنیا کو رخصان نہیں پہنچا سکتا حب دنیا لیل دنیا آگر ہو دنیا کی محبت دنیا کے لئے تو یہ یہاں خرابی پیدا ہوتی ہے حب دنیا لیل آخر آگر ہو جائے تو بس وہاں پر پڑھڑا ہو کاملے بن جائے حب دنیا کی حقیقت کیا ہے اسم آیت اللہ عاصف محسینی نے اپنی کتاب اسلام اخلاق جدین رسلوک کے اندر اس کا ایک نظریہ اپنا دیا ہے جو موجودہ معاشرے کے ادبار سے کافی بیتر ہے وہ میں پلکہ 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 کروں گا کہ سب سے آخر میں مستبھڑ میں حال امام سجاد کی ایک اور حدیث فرماتیں کہ دنیا موں پھیڑ کر جا رہی ہے اور آخرت متوجہ ہو کر آ رہی ہے دنیا موں پھیڑ کر جا رہی ہے آخرت متوجہ ہو کر آ رہی ہے بس ہر شخص پر لازم ہے کہ صاحب آخرت ہونے کوئی کوشش کرے اور دنیا سے دل اٹھا دے اور کچھ جو میں کسی چکا ہم نے شیئر پڑھا واقعی وہ ہی کیفیت پیدا ہو جانی چاہیے کہ دنیا سے میں گزرا ہوں دنیا دار نہیں ہوں بازار سے گزرا ہوں فریدار نہیں ہوں کچھ اس طرح میں پیدا ہو جائے اچھا خود کے دنیا کے سلسلے میں جو حدیثیں اور علماء نے اس کا تجلیہ اور تحلیل کیا ہے کیونکہ دیکھیں جب تک کسی مرس جو مرس زیادہ بڑا پائے جاتا ہے اس کو اتنا ہی ڈیٹیل کے ساتھ سٹیڈی بھی کرنا ضروری ہوتا ہے سرسری سا بڑھیں گے بسنا بڑے بڑے امراض ہیں پینسر ہے ایک سر ہے مختلف قسم کے ایسی بیماری ہیں کہ اگر ڈاکٹروں کو وہ بہت ہی سلسلی سا اس کے مطلق پڑھائے جائے تو یقیبناً مریضوں کو مقصان پہنچے وہ ایشہ اپنے اندر اس مرس کو جانسے میں جاتا ہے تو اس کو در اڈاکٹروں کو دالا کرنا پڑے گا رحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم